اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے سردیوں کا موسم ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی بچوں کے اندر چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ کومن ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ڈاکٹسا بچے کی چھاتی بہت زیادہ خراب ہے چھاتی میں بلغم ریشا بچے کو سانس لینے میں رات کے ٹائم بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو آج اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ چیسٹ انفیکشن کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو آج کل کے موسم میں دو سال سے کام عمر بچوں میں چیسٹ انفیکشن کی سب سے کومن وجہ برونکیلائٹس ہوتی ہے برونکیلائٹس ایک RSV وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ بچوں کے اندر سانس کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ اور وجوہات میں بچوں کے اندر نمونیاں کا ہو جانا نمونیاں کے اندر بچے کے لنگز کے اندر پھپڑوں کے اندر ریشہ جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کے سانس لینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دمے والے یا ایزدما والے بچے جن کو ایزدما کا مسئلہ ہے ان کے اندر بھی ونٹر سیزن میں چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ کومن ہو جاتا ہے یا بچے جو الرجک ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ونٹر سیزن میں چیسٹ انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج ہم بچوں کے اندر کیسے ممکن ہے تاکہ بچوں کی جو تکلیف ہے وہ کم سے کم ہو سکے اس میں سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہم اس کو گھر میں ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کب ہاسپیٹل لے کے جانا ضروری ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کی سانس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جائے اگر یہ جو پسلیاں ہیں پسلیوں کے اندر گڑے پڑھنا شروع ہو جائے جسے پسلیاں چلنا کہتے ہیں یا یہاں پہ جو یہ ٹریکیا ہوتا ہے یہاں پہ نشان پڑھنا شروع ہو جائے ایک گڑا سا پڑھنا شروع ہو جائے یا بچے کی نا کیسے ہلنا شروع ہو جائے جسے نیزل فلیرنگ کہتے ہیں اس صورت میں بچے کو آپ کو ہسپیٹل لے کے جانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ ڈینجر سائنس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر بچے کی ناک نیلی ہونا شروع ہو جائے بچے کے ہونٹ نیلے ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے اندر سائنوسز ہو رہی ہے یا بچے کو سانس لینے میں مزید مشکل آ رہی ہے اس میں اکثر لوگوں کے گھر میں پلس آکس یا آکسیجن چیک کرنے والا ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے وہ اکثر گھروں میں موجود ہوتا ہے اس میں آپ بہت آسانی بچوں کی آکسیجن لیول چیک کر سکتے ہیں اگر تو آکسیجن کا لیول 92% سے زیادہ ہے تو پھر کوئی پرشانی والی بات نہیں ہوتی لیکن اگر آکسیجن لیول 90-89% یا اس سے کم آ رہا ہے پھر بہت خطرے والی بات ہوتی ہے بچے کو داخل کرانے کی ضرورت ہے جس میں بچے کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور بچے کو میڈیسنز وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے بچے کی پسکیاں نہیں چل رہی ہیں کوئی گڑا نہیں بڑھ رہا ہے کوئی نشان نہیں پڑھ رہا بچہ سانس تھوڑا بہت تیز لے رہا ہے لیکن باقی کمفورٹیبل ہے تو اس میں آپ گھر میں بھی اس کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں اب اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کے علاج کے اندر سب سے موسٹ کومن چیز نیولیزیشن ہوتی ہے بچوں کے اندر جو بھاپ ہے یہ بہت مین کردار ہوتی ہے بچوں کے چیسٹ انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں اب آپ بھاپ ہر چار سے چھے گھنٹے کے بعد دے سکتے ہیں اور اس کے اندر مختلف میڈیسن استعمال ہوتی ہیں جس کے بارے میں میں آلریڈی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب یہ نیولیزیشن کیا بچوں کے ریشے یا سانس کی نالیوں کو اوپن کرتی ہے ریشے کو پتلا کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ریشے کا نکلنا ایزی ہو جاتا ہے اور بچے اس سے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں نیولیزیشن کے علاوہ اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے ناک بند ہو جاتا ہے تو آپ ناک کے کتروں سے بچے کا ناک اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑے بچوں کو آپ سٹیم دے سکتے ہیں بچوں کو اگر بخار ہو تو بخار کے صورت میں بخار کا شربت دیا جا سکتا ہے الرجی اگر ناک بہت زیادہ بیہر آئے تو انٹی الرجک سیرف دے سکتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے اندر اپروپرییٹ انٹی بیوٹک استعمال کی جائے اگر تو وائرل انفیکشن ہے اس کے اندر انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں ہے آپ سپورٹیو منیجمنٹ کر کے بچے کو آپ بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے اور اس کو انٹی بیوٹک کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں ڈیفرنٹ انفیکشن کے لئے ڈیفرنٹ انٹی بیوٹک ہوتی ہیں اگر گلہ خراب ہے اس کی ڈیفرنٹ انٹی بیوٹک ہے اس کی چیسٹ خراب ہے تو اس کے لئے ڈیفرنٹ انٹی بیوٹک ہے تو اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو اپروپرییٹ انٹی بیوٹک ہے وہ استعمال کرنی ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کر کے جن کو آپ یوز کر کے بچے کی جو انکمفرٹیبل ہونا بچے کا چڑھ چڑھا پان اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اور موسٹ لیکلی یہ 3-5 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ پروپر دوائی استعمال کرتے ہیں بچے کا خیال رکھتے ہیں بچے کو نیبلیزیشن اچھی طریقے سے کرتے ہیں تو 3-5 دن میں یہ انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے Thank you so much